موسیقی ایک نوبر شخصیت ہیں آرثوپیٹک سرجن ڈاکٹر محمد اشرف نظامی صاحب ان سے معلوم کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کے شعبے کے بارے میں جی ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی کیا کہنا چاہیے گی سار آخری بارے میں آہ تھانکیو بیری مچ جی میں پہلے تو مطلب فخر پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے ایک چینل شروع کیا ہے اور لوگوں تک ان لوگوں کی جو کہ اننون ہیں یا اس طرح سے جانے جاتے ہیں جو کہ اوور آل ان کی ایکسپورٹیز کے اندر نہیں آتا میں ذاتی طور پر ایس پروفیسر آف آرثوپیڈکس لیکن لوگ مجھے ایسی جانتے ہیں جیسے کہ پاکستان میڈیکل اسوسییشن اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں اور ہمارے اباوجدات کے اندر سے بھی یہی چیز جو ہمیں ورثہ میں ملی ہے کہ اصل کام آپ کے لیے زندگی کے اندر آنے کے لیے آپ ایکسپورٹیز رکھتے ہیں لیکن معاشرے کے اندر آپ بالکل ایسے انڈیفرنٹ نہیں ہو سکتے جب تک آپ معاشرے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے اپنی حیثیت کے مطابق میں بائی کہ آپ دنیا میں آئے یا نہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسی ناتے سے الحمدللہ مطلب ہمارے اباوجدات دلی سے آئے پھر دلی کے بعد ایسا فریڈم فائٹر جو دوسری تھی ہمارے لیے اٹھارہ سو ستاون والی جنگ پھر وہاں پہ ہمارے جو پردادہ تھے انہوں نے ایک بستی نظام الدین کے نام سے قائم کی ان کے بیٹے کا نام بھی تھا اور پھر حضرت نظام الدین علیہ کے ریفرنس سے بھی وہاں پہ تھا پھر رہتے رہتے جدو جہد پاکستان کے اندر جب پاکستان بنا تو پھر ہم مائیگریٹ ہو کے لاہور کے اور پھر اکارہ کے اندر مضافات میں وہاں ہمارے بزرگاہ کے بسے میری تعلیم اکارہ سے رہی اکارہ کے اندر سکول کیا پھر فارمن کرسچین کالیج ایف سی کالیج سے میں نے ایف ایسی کی پھر رشیہ کے اندر اکارہ دی بھٹو شہید کے زمانے کے اندر جو تھا وہ میں نے کر کے جو ہے یہاں سے کیا گریجویشن کی پوسٹ گریجویشن کی پی ایش ڈی کی ان ارتوپیڈک سجڈی ایم دا فرس پی ایش ڈی ان کلینیکل سائنسز جو یہاں پیئے تھا تو اس کے ساتھ آکے میں نے پی ایش ڈی کرنے کے بعد آیا اور میو ہسپیٹل this is the mother of all the medical institutions in پاکستان دہائیست الحمدللہ وہاں پہ آکے میں نے 1989 سے لے کے 91 تک سرف کیا as registrar orthopedics پھر as assistant professor راولپنڈی میڈیکل کالیج کے اندر سرف کیا میری چونکہ ان کلائنٹ ہمیشہ ہی میں رہا تھا مزدور تحریکوں کے ساتھ مجھے have not وارے deprived classes ہمیشہ دل کے ساتھ عزیز رہتی تھی تو I joined the social security institution لاہور یہاں پہ الحمدللہ میں نے جو کام کیا جو hospital یہاں موجود تھا اس کو جتنا uplift کرنے کی خاطر کردار ادا کر سکتا تھا as an orthopedic surgeon اور وہاں پہ جو social security doctors association تھی اور پلس اس کے ساتھ پاکستان medical association مل کی اگر آپ آج جائیں لاہور کے social security hospital کے اندر تو you will see and witness that کہ it is not less than any teaching institution اور الحمدللہ اس کے اندر جو میں ایک ہمبل اپنا کردار ادا کر سکتا تھا میں نے as a member of the society as a doctor as a social worker اس میں اپنا کردار ادا کیا اس کے ساتھ ہی میرے تائیں جو میں سمجھتا ہوں services کے اندر ہے کہ کشمیری ہمارے بہن بھائیوں کی خاطر hence I was having all the academics جو تھی اس کے ساتھ fit in ہوتی تھی کسی بھی medical college کی خاطر اور جیسا میں نے ارس کیا کہ I am the first PhD in orthopedic surgery جو کہ یہاں پاکستان کے اندر آیا clinical sciences کے اندر پھر میر پور جو آزاد کشمیر کا ایک شہر ہے اس کے اندر محترمہ بنظیر بھٹو شہید medical college کے نام سے college کی بنیاد آئی 2011 کے اندر وہاں میں نے as a pioneer ان کے wise principal کے طور پر کام کیا اور اس college کو establishment کی خاطر اپنا کردارات کی ادا کیا الحمدللہ I am very much happy and glad کہ آج وہاں سے ہمارے بچے جو کامیاب ہو کے آ رہے ہیں کشمیری بچے جو ہیں وہاں پر ڈاکٹر بن کے آ رہے ہیں وہاں کام کرنے کے بعد پھر میں نے یہاں میری جو professional ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں جو کہ کی ہیں conventional orthopedics کے ساتھ ساتھ ایک میں جو ہماری پاکستان orthopedic association ہے اس کا دو بار میں secretary general رہا پاکستان medical association جو کہ ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیم ہے اس کے اندر پاکستان کے پی ایم اے کے پنجاب کے لیے میں president رہا پی ایم اے پنجاب کا general secretary رہا مرکزی ہمارا جو ہے پاکستان medical association center اس کے ساتھ میں صدر رہا آج کل الحمدللہ مطلب جیسے کی ہماری ڈاکٹر یاسمی راشتر دا منیسٹر ہیلتھ ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ she was the president of the center and then she opted for the president lahore تو اتفاق سے میری قائد ہیں تو ان کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے میں بھی آج جو ہوں اس کے لیے پی ایم اے لہور کے لیے میں صدارت کے لیے کر رہا ہوں انٹروڈیوز کروایا اور آپ کے اسی خاکسار نے اس کو انٹروڈیوز کروایا ایک سپیشل ٹیکنالوجی ہے رشنز کی الے زارب اس کو مطلب کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی تو یہ جو بچے جو کہ بریسیز کے ساتھ چلتے ہیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں بساکیوں کے ساتھ چلتے ہیں ان کی ریہابیٹیشن اور ان کی خاطر الحمدللہ ہم نے سنگل ہینڈڈ ان کو ایک کارامت شہری بنانے کی خاطر اپنا کردار ادا کیا یہ سرجی جو تھی پاکستان کے اندر یہ پہلی سرجی جو تھی وہ بھی اس کو انٹروڈیوز کروانے کے اندر اس میں میرا کردار رہا which I can say very proudly کہ میں نے یہ کام یہاں پہ آنے کے بعد کیا پھر جو دوسرا ہمارے لئے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے بہتر ہے ایک خدمت کے حوالے سے ایک آنر کے حوالے سے وہ ہمارا ہے کہ جو گھٹنے کی تبدیلی تو جو گھٹنے کے اندر اور ہپ جوائنٹ ہے اس کے لئے جو گھٹنے کی تبدیلی کے ساتھ ہے ایک ٹی بی کے مریض کے اندر یہ بھی الحمدللہ اگر دنیا نہیں تو اس خطے کے اندر پائنر جو تھا نائنٹین نائنٹی تھری کے اندر پہلا آپریشن سرجی وہ بھی اس خاکسار نے کیا اور الحمدللہ ابھی تک مطلب اس کے ساتھ چیزیں چرنی ہیں these are the two events جن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک کردار ہے as professionally as far as the social work is concerned وہ پاکستان medical association کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کرتے ہوئے جو کہ پاکستان orthopedic association کے ساتھ میں نے کام کیا اور پاکستان کو جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اور ہر ہم شخص ہم میں سے یہ ہی ہے کہ we are for پاکستان پاکستانی زاور کنٹی اور انٹرنیشنل ہی ہم جتنا اس کو recognition دے سکیں ہر شخص ہم میں سے اپنا کردار ادا کرتا ہے جو میں نے کردار تھوڑا سا میں اگر اجازت دیں تو تو جو کیا کہ ایک ہماری confrontation of medical associations ہے دنیا کے اندر جو کہ australia سے لے کے اسرائیل تک تنظیم ہے اس کی الحمدللہ پاکستان کی آلدو کہ پاکستان ایک بانی ممالک میں سے تھا لیکن یہ بڑا ہمارا کوئی active part نہیں تھا play کر رہا and me being the president of pms center اس کے ساتھ الحمدلللہ اس کو restore کیا اس کو active کیا اور آج پاکستان medical association اس کا active member ہے اس کے ساتھ world medical association کے اندر بھی ہم نے اس کو دوبارہ سے مطلب لیا پاکستان medical association کو اور الحمدلللہ پاکستان medical association اور آپ تو جانتی ہیں witness تھا اس کے ساتھ کہ پاکستان medical association negative politics نہیں بلکہ positive for the well being of the people of Pakistan ان لوگوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں medical profession کے لیے کام کرتے ہیں institutions کے لیے کام کرتے ہیں کہ ان کو ہم بہتر طور سے لوگوں کو خدمات جو وہ دے سکے سر مجھے تھوڑ سا یہ بتائیے گا کہ اکثر یہ گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے جو ہڈیوں کی تکلیف ہے اس کے معنی میں بتائیے کہ یہ کن وجوہ سے ہوتی ہے اور کن چیزیں بچنا چاہیے اور کونسی ایسی آپ خوراک بتا سکتے ہیں جن سے اپنی ہڈیوں کو مضبوط رکھ سکتے ہیں یا کوئی آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں دیکھیں یہ جو جوڑوں کے درد ہڈیوں کے درد پٹھوں کے درد بالخصوص یہ کہ اگر کوئی گھٹنے کے درد کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ گھٹنے کے درد کی خاطر کیسا ہوتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں آپ مطلب ایک سیمبل گو کے اندر نہیں کہہ سکتے لیکن موسٹ ہی جو دیکھا گیا ہمارے بزرگوں کے اندر اس کو ہم آسٹیو آرثرائٹس کہتے ہیں آسٹیو آرثرائٹس مین یہ کہ ایک خاص ایج کے اندر آکے گھٹنے جو گسنا شروع ہو جاتے ہیں خواتین کے اندر بالخصوص اس کو لیے سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک خاص عمر میں آکے ان کے جو جلی ہوتی ہے جو قدرت نے ایک رکھے ہوئے ہیں کشنز وہ والے کشنز جب وہ خراب ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پریشانی اور یہ سارے مسائل کرتی ہیں پھر میں سمجھتا ہوں جس کا میں بہت بڑا دائی ہوں کہ یہ جو ہمارے soft drinks ہیں these are the soft drinks جو کہ ہماری ہڈیوں کو ہمارے پتھوں کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں بچیوں کو بلکہ جو بہت متاثر کرتے ہیں تو وہ that is one of the reasons and not only for کہ آپ گھٹنے کے لئے کہیں باقی ہمارے جوڑوں کے لئے اور پھر وہ بیماریاں ہوتے ہیں ریمٹائیڈ آرثرائٹس ہے اور بہت ساری بیماریاں جن کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن specific to your کہ گھٹنے کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ exercise that is one of the way کہ اگر آپ exercise کرتے ہو تو اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہو exercise مختلف قسم کی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ ground کے اندر جاتے ہو sports کے اندر آپ جا کے کام کرتے ہو دوسرا آپ بیٹھے بیٹھے صرف اپنے گھٹنوں کی movement کو بہتر کریں اپنے muscles جو ہیں thai کے ان کو اگر مضبوط کریں تو اس سے بھی یہ کافی بہتر ہو سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے that is the diet اگر آپ diet ٹھیک لیتے ہیں اور diet کے اندر یہ جو مطلب physique ding ہم جن کو کہتے ہیں یہ کولا شولا اور یہ carbonated water یہ ہمارے لئے نقصان دیں diet کے اندر آپ کو دودھ بالخصوص بچیوں کے لئے میں کہتا ہوں کہ ضرور لینا چاہیے high protein غزا لیں دودھ اس کو استعمال کرنا چاہیے انڈے کا استعمال ہونا چاہیے مچھلی کا استعمال ہونا چاہیے پلوں کا استعمال ہونا چاہیے سبزیوں کا استعمال جو جائے کرنا اور سب سے بڑی جو crux ہے that is the exercise اگر آپ exercise کرتے ہیں کام کاج ٹھیک کرتے ہیں ابھی جن کو sustainable لوگ ہیں اللہ نے دیا ہوا ہے مطلب گھر میں بھی AC ہے گاڑی میں بھی AC ہے اور بالکل کوشش کرتے ہیں کہ اگر باہر جا رہے ہیں تو دکان کے ساتھ ہی جا کے گاڑی لگے اور اٹھیں اور بس پانچ قدم کے اوپر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ بڑا مشہور مطلب مقالعہ ہے اس کے بارے میں کہ وہ ملک جن کے grounds آباد ہیں وہاں ان کے ہسپتال ویران ہیں اور ہم orthopedics والے تو یہ دیکھیں